بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے بالوں کو گھر میں سٹریٹ کرنے کا ڈکٹ رپیٹیز کا ٹوٹکا ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کو بال گھر میں دیسی طریقے سے سٹریٹ کرنے کا ٹوٹکا بتانے جا رہے ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنے بال گھر میں بغیر کسی مشین کے سیدھے کر سکتی ہیں وہ لڑکیاں جن کے بال زیادہ کر لی ہیں یا وہ لڑکیاں جن کے بال کم کر لی ہیں اور وہ بال سٹریٹ کرنے کی خواہش مند ہیں وہ اس ٹوٹکے کا ضرور استعمال کریں اپنے بالوں کو خوبصورت صحت مند چمکدار اور مضبوط لمبے گھنے رکھنا آسان نہیں ہے لیکن ہمیں تھوڑی سی بھی کوشش تکرد کر لیں کرنی چاہیے تو بالوں کی حفاظت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے بالوں کو سردیوں کے خوش خودرہ پن اور گرموں میں بے جان اور بے رونک بال ناظرین ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے اور بالوں کو گھر میں دیسی طریقے سے سیدھے لمبے اور گھنے مضبوط کرنے کا ٹوٹکا بتائیں گے جس کو آپ ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ دیسی مند کے ساتھ سستا ٹوٹکا بھی ہے ناظرین یقیناً آپ بھی اپنے دل میں وہ صورت لمبے بالوں آئیڈیال بالوں کی خواہش ضرور رکھتی ہوں گی ناظرین یہ ٹوٹکا جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے ایک کپ ملتانی مٹی لیں پانچ چمج چاولوں کا آٹا لیں جس کو رائس فلور بھی کہتے ہیں ایک عدد انڈا لیں اور اس انڈے کی سفیدی الگ کر لیں ملتانی مٹی ایک کپ پانچ چمج چاولوں کا آٹا ایک عدد انڈے کی سفیدی ان کا مکسچر بنائیں اس طرح اس میں ضرورت اتنا پانی ڈالیں کہ یہ پیسٹ بن جائے گاڑا بھی نہ ہو پتلا بھی نہ ہو پتلا اتنا بھی نہ ہو کہ بالوں پر لگانے سے گرتا جائے ناظرین اس ٹوٹکے کو آپ اس طرح استعمال کریں ایک رات آپ اپنے بالوں کو تیل کی مالش کریں پھر سبا اٹھ کر شیمپو سے بال دھولیں شیمپو کے بال سوک جانے کے بعد آپ اس پیسٹ کو اپنے بالوں پر لگائیں اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اپنے بالوں میں بڑے موٹے دانتوں والے کنگا سے کنگا کریں بالوں کو سیدھا کریں اور یہ پیسٹ لگانے کے ساتھ ساتھ بھی آپ بالوں کو کنگا کرتے رہیں تاکہ برابر برابر یہ پیسٹ تمام بالوں کو لگ سکے اور اس طرح بالوں کو یہ پیسٹ لگانے میں آسانی بھی ہو جاتی ہے نظرین تقریباً اس پیسٹ کو اپنے بالوں پر پندرہ سے پنتالیس منٹ تک ضرور لگائیں پنتالیس منٹ ضرور لگائیں اس کے بعد آپ اس کو نیم گرب پانی کے ساتھ دھولیں شیمپو نہیں کرنا اس کے آدھے گھنٹے بعد تقریباً آپ کے بال گیلے رہنے چاہیئیں زیادہ خوشنا ہو پھر آپ ایک کپ کچھا دودھ لے کر اپنے بالوں پر سپری بوٹل کے ساتھ اپنے بالوں پر سپری کریں نظرین ایک کپ کچھا دودھ اس کا اپنے بالوں پر سپری کریں اور دس منٹ کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو کے ساتھ دھولیں نظرین انشاءاللہ آپ کے بال پہلے ہی استعمال سے اس پیسٹ کے پہلے ہی استعمال سے آپ کے بالوں میں فرق نظر آئے گا اور بال سیدھے ہو جائیں گے نظرین اس ٹوکے کو آپ ہفتے میں ایک بال ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کے بال خدرتی طور پر سٹریٹ ہو جائیں اور آپ کو سٹریٹن اور مشین مجال کی ضرورت نہ پڑے نظرین ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ